سہارا یا رسول اللہ سہارا دو سہارا دو سہارا یہ تھے آنڈھی و طوفان کی طرح پھر بھی ہے عزم و حوصلہ چٹان کی طرح بچوں سے آئے پیار کیا اور چل دیئے یہ اپنے گھر بھی جاتے ہیں مہمان کی طرح اللہ نے شوئے ماشاءاللہ ہمارے درمیان علیم نبیل فاضل جلیل مولانا جانشین شیر بحار حضرت علامہ مفتی ارشد رزوی صاحب علامہ زفر امام صاحب اور ہمارے ناز بابو مولانا سجاد الرحمان مرکزی کے ازتاز مولانا خلیل مصباہی جامعہ زیائیہ فیض الرزا ددری حضرت مولانا پھول حسن صاحب قبلہ جتنے بھی زیوکار علماء ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کی شرکت ہو جائے ذرا اس منظر کو نگاہوں کے کیمرے میں قید کر لیجئے اور دیکھئے کہ عمر کتمی کم ہے مگر عزت اور مرتبہ کتنا بلندوبالا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہزاد شیر بیہار شیخ طریقت حضور عرشد رضا صاحب قبلہ دامزل والینہ کے دست کرم سے دست پرکت سے علامہ سجاد الرحمان صاحب مرکزی کے سر پہ دستار فضیلت سجائی جا رہی ہے میں یہ کہوں گا کہ بگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زبا ہے بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے اور انہوں نے حفظ قرآن بھی مکمل کیا قارئے قرآن بھی ہیں اور آج دستار فضیلت انہیں تاجو شریعہ کے مدرسے سے حاصل ہوئی تو میں کہوں گا کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے اس موقع پر میں اللہ ماں سجاد الرحمن مرکزی مدرزی اللہ نورانی کے اہل خانہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں چونکہ عیسیٰ تک بزور بازو نیست تانہ بخشت خدا بخش اندہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر شخص کے نصیب میں تارو رسن کہا آپ دیکھیں کہ تقریبا دو درجن علماء کرام کی موجودگی میں حفاظ کی موجودگی میں ستیہارہ کنمہ سدہ مڑی میں آج سجاد الرحمن مرکزی صاحب قبلہ کے سر پہ دستار فضیلت رکھی گئی یہ سنہرہ موقع ہے بابرکت موقع ہے اور ہم سب کے لئے یہ فخر کی بات ہے بابرکت ماشاءاللہ علماء عرشد صاحب قبلہ نے اپنی طرف سے نظرانہ پیش کیا ہے علماء سجاد الرحمن مرکزی کو اور حضرت مولانا نور الزمہ زمن قادری صاحب کو بھی آپ نے نظرانہ پیش کیا چونکہ حافظ و قاری عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں اور رضینا قسمت الجبار فینا لَنَا عِلْمُنْ وَلِجُحَالِ مَالُوْ یہ وہ علماء کرام ہیں کہ انشاءاللہ بھی تقریر ہوگی میں عالم کی فضیلت کیا ہے علم کی فضیلت کیا ہے تقریر میں انشاءاللہ پیش کروں گا میں اس موقع پر شائر اسلام توتیے چملے رضا حضرت دلبر اسلامی بھائی کو شائر اسلام حضرت دلبر اسلام شمی صاحب کو اور نقیبِ جلاس منبی اخلاص عدیبِ شہیر نقیبِ بنظیر شائر اسلام عالمِ نبیل فاضلِ جلیل جامع مقلات حضرت اللہمہ مولانا محبوب گوھر صاحب جبلہ کو حضرت اللہمہ محبوب گوھر صاحب کے ساتھ ساتھ حضرت اخلاق الرحمن واسی صاحب جبلہ کو اور ان کے اہلِ خانہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو حسنین کریمین تیبین تاہیرین نیرین منیرین شہیدین شہزادِ گونین پیارِ حسنین کا فیضان عطا فرمائیں اور اللہمہ سجاد الرحمن مرکزین کو مرکزیا مسلحِ عالی حضرت کا سچا مبلغ اور نقیب بنائیں تشریف رکھیں اب تھوڑی دیر میری تقریر ہوگی آپ میری تقریر سمات کر لیں چونکہ میری تقریر کے بعد میری تقریر کے بعد ایک قیمتی شاعر اور ہم سب کے پسندیدہ شاعر ہر دل عزیز شاعر حضرت دلبر شاہی صاحب قبلہ جو تشریف فرمائیں انشاءاللہ میری تقریر کے بعد دلبر شاہی آئیں گے اور انشاءاللہ ناتو منقبت کے اشاعر سے وہ آپ کے قلوب کو منور مجلہ مزکہ مصفہ فرمائیں گے الحمدللہ اللہ اللہ کی کفا والصلاة والسلام علی عبادہ اللہ کی نستفع خصوصاً علی افضل الانبیاء و شمس الدہا بد ردوجا نور الہتا صدر العلا کهف الورا دافع البلائی والبابا عالم الارض والسماء الَّذِي کَانَ نَبِيًا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْطِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَشْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَخُلْفَائِهِ وَبَنَاتِهِ وَعِطْرَتِهِ وَشُهَدَاءِ مُحَبَّتِهِ وَأَوْلِيَاءِ طَرِيقَتِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ وَحِزْبِهِ اجْمَعِينَ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ لَذِيمِ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدْكَ فَضْلِ الْقَمْرِ لِلَتِ الْبَدْرِ عَلَىٰ سَائِرِ الْكَبَاكِرِ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء امتی کمبیاء بني اسرائیل وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریزتن على كل مسلم و مسلمہ وقال قال رحمت للعالمین بلغوا عنی ولو آیہ وحدث عن بني اسرائیل والا حرد ومن کدب علي متعمدن فليتبوا مقعده من النام وصدق رسول اللہ نبیل امین المقین المتین المبین المعین الممیل کریم ونحنو على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین دروش شریف کا نظرانہ پیش کرلیں اِنَّ الْيَطِيمَ يَطِيمُ الْعِلْمِ وَالْعَدَبِ رَزِيْنَ قِسْبَ تَلْجَبْارِ فِيْنَا لَنَا لِلْمُنْ وَلِجُحَالِ مَالُوْ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِيًا قَرِيبُ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقِي لَا يَزَالُوْ یہی ہے آرزو تعلیمِ قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچہ پرچمِ اسلام ہو جائے پیارے سامعین ہمارے درمیان علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ ہے آج آپ دیکھ رہیں گے حضرت اللہ مولانا حافظ و قاری سجاد الرحمن مرکزی جو اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے یہ جامیات الرزا سے مرشد کریم تاجو شریعہ کے مدرسے سے ایک سو نوے ایک سو نوے فارغین میں ایک نمبر پہ ایک نمبر پہ جس عالم کی دستار فضیلت ہوئی وہ عالم اتر پردیش کا نہیں تھا وہ عالم مد پردیش کا نہیں تھا مہاراشتر کا نہیں تھا حضرت کے مدرسے میں راجستان کے بھی بچے تھے جو فارغ ہوئے ہیں کشمیر کے بھی بچے تھے جو فارغ ہوئے ہیں اتراخند اور جھارخند کے بھی بچے تھے جو فارغ ہوئے ہیں کرناٹک اور گیا اور گوا کے بھی بچے تھے جو فارغ ہوئے ہیں بلکہ فارغ ہونے والوں میں اپنے بیہار کے پٹنا کے بھی بچے ہوں گے حاجیپور کے بھی بچے ہوں گے مصفرپور کے بھی بچے ہوں گے سمجھتیپور دربھنگا کے بھی بچے ہوں گے کٹیہار اور کشن گنج کے بھی علماء فارغ ہوئے ہوں گے جنابِ علی آزم نے کہا اور بارسوئی کی بھی علماء فارغ ہوئے ہیں ادھر جائیے تو نرکتیا گنج کے بھی فارغین ہوں گے لیکن سیتہ مڑھی کے لیے اور سیتہ مڑھی میں قصبہ کمہ سے متصل ستیہارہ کے لیے یہ خوشبختی کی بات ہے مسرب کی بات ہے شادمانی کی بات ہے کہ تاجو شریعہ کے مدرسے میں ایک نمبر پہ فارغ ہونے بالا کوئی اور نہیں ستیہارہ کا فنفند ہے اور یہ مسئلہ کے آلہ حضرت کا نقیب ہے مجھے ایسے موقع پر وہ بات بھی یاد آ رہی ہے مجھے وہ بات بھی یاد آ رہی ہے جناب مجھے وہ بات بھی یاد آ رہی ہے کہ تاجو شریعہ علیہ الرحمہ ماہیر تدقیقات فقیہ عالم تحقیقات حدیثیہ نائب خیرور بریہ حضور تاجو شریعہ عالم العلمہ افضل الفضلہ سیدی و سندی و مرشدی علامہ شاہ مفتی اخبر ازاغان اظہری نے جامع اظہر مصر میں دس ہزار پچوں میں ایک نمبر کی پوزیشن حاصل کیا تھا یہ کرامہ پہ آلہ حضرت کی اور سیدہ مڑھی کے عالم دین نے تاجو شریعہ کے مدرسے میں ایک نمبر کی پوزیشن حاصل کی ہے یہ کرامہ پہ تاجو شریعہ کی یہ سب یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے ہمارے لیے فخر کی بات ہے یہ سعادت بزورِ بازونِ تان بخشت خداِ بخشندا یہ روپ بے بلند میلا جس کو مل گیا ہر شخص کے نصیر میں دارو نسن کہا جناب اخلاق الرحمن واسنی صاحب کی تمنا پوری ہوئی اور آپ نے جو محبت اور ذوق اور شوق پڑھانے میں پیش کیا میں سمجھتا ہوں کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہا ذوق ہے جنو عقل والوں کے نصیبوں میں کہا ذوق ہے جنو عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں ہم سب علماء سجاد الرحمن مرکزی کی بارگاہ میں مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ تعالی علم عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے بولی آمین یا رب العالمین اب علماء اکرام تو بہت ہے امہ رزا چوک مدرسہ نور العلوم جہاں میں نے ناظرہ قرآن خانی کے پاس جماعت ادادیا اولہ ثانیہ ثالثہ رابعہ کی تعلیم حاصل کی پھر یہاں سے بنارس جامعہ فاروقیہ میں خامسہ سادسہ سابیہ سامنا فضیلن تک تعلیم حاصل کی تو یہ کمہ اور گرد و نبا علماء کے نام بے شمار ہیں یہاں لیکن ستی حراب اللہ کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ ایک عالم باعمل زی صلاحیت زی استعداد عالم کا آپ کی ساباتی میں اضافہ ہو گیا ہے اللہ محبول حسن صاحب قبلہ و دیگر موزہ ظلمہ تو یہاں رہتے ہی ہیں لیکن ایک عالم کا اور اضافہ ہوا تو مجھے مصطفی جان رحمت کی وہ حدیث یاد آگئی کہ جان عالمین مراد المشتقین انیس الغریبین سراج سالکین شمس العارفین شفیع المزنبین رحمت اللی العالمین خاتم النبیین امام البلین بلاخرین تاہو یاسین سبحان اللہ بولے مومنین اور ظلام محبہ سے ہاتھوں کو اٹھا کر بولتے یا رسول اللہ یہ شقیدہ کے ساتھ اب ہم کمہ میں ہیں اور ہمارے نبی ہماری آباد سنتے بھی ہیں اور جواب بھی اتا فرماتے یہ ہاتھ میں نے کسی نیتا کے نام پر نہیں اٹھوایا یہ ہاتھ میں نے کسی ایم للے کے نام پر نہیں اٹھوایا کسی سی ایم یا پی ایم کے نام پر نہیں اٹھوایا آگیا کوئی راجت کا نیتا لوگوں نے کہا نیتا جی زندہ باب نیتا جی زندہ باب آگیا کوئی جدیو کا نیتا لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر سواگت کیا نیتا جی زندہ باب آگیا کوئی پی جے پی کا نیتا کانگریس کا نیتا لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا نیتا جی زندہ باب ہمارا نیتا کیسا ہو فلان صاحب کیسا ہو لوگ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں نیتاؤں کے سپورٹ میں نیتاؤں کے استقبال میں یاد رکھئے گا کہ جو ہاتھ نیتاؤں کے سپیٹ میں اٹھیں گے ان ہاتھوں کی حفاظت ہوتی یا نہیں ہوتی اس کی کوئی گارنٹی نہیں لیکن جو ہاتھ مصطفیٰ کی محبت میں اٹھیں گے اس کی دنیا میں بھی حفاظت ہوگی میدانِ میشن میں بھی حفاظت ہوگی ہم اس زاب کے نام پر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں جزاں کے دست کرم کا موجزہ یہ ہے کہ ہاتھ جس ہم اٹھا خنی کر دیا موجز بہر سماح پیلا کو سلام مجھے گونڈا میں شیخ طریقت حضرت سید زفیر صاحب نے بتایا گونڈا گونڈا میں حضرت سید زفیر صاحب نے بتایا کہ گونڈا والوں نے تاجو شریعہ کو تعبت دی ایک نئی بات پیش کر رہا ہوں میں ایک نئی بات پیش کر رہا ہوں حضرت سید زفیر الدین صاحب کہتے ہیں کہ اہل گونڈا نے کہا ہم ہیلیکوپٹر کے ذریعے پریلی شریف سے گونڈا تک لانے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا ٹرین کی سہولت ہے میں ٹرین سے آ جاؤں گا بولیے سبحان اللہ فضول خرچیں بت کرو میں آ جاؤں گا میرے پر ٹائم بھی ہے اور ٹرین بھی ہے میں آ جاؤں گا پورا گونڈا انتظار کر رہا تھا تاجو شریعہ کی آمد ہونے والی ہے شہر گونڈا گونڈا جیکشن پہ موجود ایسے میں اعلان ہوا کہ تیتے نمبر کی ٹرین پلی فارم نمبر تین پہ آ رہی ہے اور اسی ٹرین میں تاجو شریعہ تشریف فرما تھے دیوانوں نے کہا عاشقوں نے کہا مریدوں نے کہا حضرت سیڑی کے ذریعے پل پہ چڑھیں گے اور پل سے چلتے ہوئے پھر ایک نمبر کی طرف تشریف لائیں گے پھر سیڑی سے نیچے اترنے میں زحمت ہوگی چڑھنے میں زحمت ہوگی آنے میں زحمت ہوگی لہٰذا شہر گونڈا کے سارے موقع لوگوں نے دیمانڈ کیا کہ تین نمبر پہ آنے والی ٹرین کو ایک نمبر پہ کیا جائے سیاد سفیر کہتے ہیں کہ شہر گونڈا کے سارے لوگوں نے ریلوے سٹیشن پہ احتجاج کیا کہ اس ٹرین میں رزوی دولہ کی آمد ہو رہی ہے جانشیر مفتی آزم کی آمد ہو رہی ہے فخر اظہر کی آمد ہو رہی ہے تاجو شریعہ آ رہے ہیں ایک نمبر پہ اس ٹرین کو کیا جائے سب نے یہی مطالبہ کیا اب اعلان بدل گیا کہ وہ ٹرین جو تین نمبر پہ آ رہی تھی اب ایک نمبر پہ آ رہی ہے اہلے اسٹیشن بھی منتظر کہ دیکھیں وہ زاب کونسی ہے جس زاب کے لیے پورا شہر گونڈا جکشن کے پاس آ گیا ٹرافک جام ٹرین جام بسے جام راستے جام جام ہی جام جام ہی جام آنے والا لے کر آ رہا ہے مدینہ کا جام ہر طرف جام ہی جام ہے فرماتے ہیں کہ جب تاجو شریعہ ٹرین سے نیچے تشریف لائے تو ہر طرف سے نعرہ لگ رہا تھا بستی بستی کریا کریا تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ اہل اسٹیشن نے کہا ارے جب پرائیلی کے غلام مصطفیٰ کی یہ شان ہے تو مدینہ کے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی آرے تکبیر آرے رسالت بستی بستی کریا کریا حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب پرائیلی شریعہ اور میں جب چار تقریروں کے لئے بنگلہ دیش پہنچا وہاں زبان بنگلہ ہے لیکن اردو میں میری تقریر ہوتی تھی لوگ سنتے بھی تھے جھومتے بھی تھے سمجھتے بھی تھے نوازتے بھی تھے لیکن وہاں بھی یہی نعرہ لگ رہا تھا عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت آلہ حضرت بستی بستی کریا کریا تاجو شریعہ تاجو شریعہ بنگلہ دیش میں لاکھوں کا مجمع ہے اور بار بار یہ نعرہ لگ رہا ہے نعرہ سن کر میں نے محسوس کیا احمد رزا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی حرشید علموں کا ترخشہ ہے آج بھی سبون سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رزا کی شمعہ فروزہ ہے آج بھی تو مولانا سجاد الرحمن مرکزی یہ ہم لوگوں کے لیے تاجو شریعہ کا آتا کردہ تحفہ ہے تحفہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں آتا فرمائیں تو میں ارز کر رہا تھا کہ بے شمعہ علماء کرام ہیں اور گردوں نوائے میں رہتے ہیں استاذ شورہ حضرت فرح صابری بھی ہیں شاعر اسلام الفت نوری بھی ہیں مولانا غفران صاحب قبلہ بھی ہیں حضرت دلبر اسلمی بھی ہیں حضرت جوہر مظفر پوری بھی ہیں یا مولانا محبوب گوہر صاحب بھی ہیں مولانا محبوب گوہر صاحب نے بھی اتنا بڑا کام کیا ہے کہ پوری دنیا میں کسی عالم نے اب تک جو نہ کیا وہ کام اپنے صوبہ بیہار کے زیلہ مظفر پور کے اسلام پور سے متعلق حضرت محبوب گوہر صاحب نے کیا آپ سے پریشان ہوں گے کہ کون ایسا کام کر دے نہیں کیا میرے چھوٹے بھائی مفتین مطلعہ نے بریلی شریم میں سد سالہ عرص رزوی میں فتابہ رزویہ کا پورا خطبہ زبانی پڑھ کر سنایا تھا اور فتابہ رزویہ کا وہ خطبہ جس میں بانوے کتابوں کا ذکر علیہ حضرت نے کیا چاروں عیمہ کا ذکر علیہ حضرت نے کیا ہے غلفہ راشدین کا ذکر علیہ حضرت نے کیا ہے وہ خطبہ دیکھ کر پڑھنا مشکل مفتین عمد اللہ قادری نے سد سالہ عرصہ علیہ حضرت میں وہ خطبہ زبانی پڑھا تھا تو سجادہ نشین خان کا ہے علیہ حضرت حضور احسن حضر خان صاحب نے گیارہ ہزار روپے پتہ اور انام پیش کیا اور ایک چادر بھی پیش کی تو مجھے کہنا یہ ہے کہ برینی شریف میں مرکز اہل سنت میں عرصہ رزویہ میں سب سے پہلے فتابہ رزویہ کا خطبہ ایک بیہار کا رہنے والا عالم مفتین عمد اللہ نے سنایا اس سے پہلے کسی نے نہیں سنایا اب مجھے کہنا یہ ہے اب مجھے کہنا یہ ہے اب مجھے کہنا یہ ہے کہ عالی حضرت کہ سوانے کے حوالے سے بہت ہی کتابیں ہیں سوانے کے عالی حضرت کے حوالے سے تجلیات امام احمد رزا سوانے کے عالی حضرت حیاتِ عالی حضرت جلدے اول جلدے دو سیکڑوں کے دابے آج تک عالی حضرت پہ ہندوستان پاکستان ترکستان انگلیستان کہ علماء نے لکھی ہیں لیکن منظوم منظوم سوانے ہیں عالی حضرت جس میں پچیس سو اشعار ہے شیر ایک نہیں ہے دو شیر نہیں ہے تین نہیں ہے چار نہیں ہے تین سو نہیں ہے چار سو نہیں ہے پانچ سو نہیں ہے چھے سو نہیں سات سو نہیں آٹھ سو نہیں گیارہ سو نہیں بارہ سو نہیں چودہ سو شیر نہیں پندرہ سو نہیں سولہ ستہ اٹھارہ بھی نہیں انیس بھی سے کیس سو بھی نہیں پچیس سو پچیس سو اشعار پر مشتمل منظوم سبانِ عالی حضرت پوری دنیا میں بحار کے ایک علیم اللہ مولانا محبوب کا حرصہ نے لکھی ہے یہ اہلِ ہندوستان کے لئے فخر کی بات ہے خصوصاً اہلِ بحار کے لئے بحار میں رہنے والوں کے لئے فخر کی بات ہے اور بالخصوص سیتہ مڑی والوں کے لئے فخر کی بات ہے یہ سعادت بزورِ بازونِ تانہ بخشت خداِ بخشندہ انشاءاللہ اس سالوچ سے علی حضرت میں وہ کتاب انشاءاللہ تعالی منظرِ عام پہ آ جائے گی اللہ تعالی آپ کے قلم میں مزید قوت عطا فرمائیں طاقت عطا فرمائیں اللہ تعالی آپ کو مزید ہمت و قوت و خلوص عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین تو آلز کر رہا تھا میں کہ علماء بہت ہیں ایک عالم کا اور اضافہ ہوا قاری کا اضافہ ہو گیا اور جو حدیث میں پیش کرنا ہوں توجہ سے سنیے گا میرے آقا فرماتے ہیں سرکارِ دو علم نورِ مجسم رسولِ محتشم شفیع علم شہرِ یارِ عیرم تاجدارِ حرم سید الاربِ والعجاب صاحبِ جود و کرم انشاءت فرماتے ہیں اِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمِ اِذَا مَرَّا عَلَى قَرْيَةً فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَهُ الْعَزَابِ اَمَّا قْبِرَتِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ اَرْبَعِينَ يَوْمَا اَوْ كَمَا قَالَ سَيَّدُ الْمُرْسَلِينَ سُبْحَانَ اللَّهَ سُبْحَانَ اللَّهَ اس کی تباعت کے لیے میں اپنی طرف سے گیارہ ہزار روپیہ دوں گا گیارہ ہزار روپیہ مرضو میں سمانِ آلہ ترکی تباعت کے لیے گیارہ ہزار روپیہ میرے طرف سے ہوگا گیارہ ہزار روپیہ ماشاءاللہ اور میں بھی دوں گا انشاءاللہ اور کیا دوں گا کتنا دوں گا انشاءاللہ اللہ میں محبوب گوھر صاحب کو بتاؤں گا بلکہ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے اور جنہیں اللہ تعالی نے دولت دی ہے وہ عیسال سباب کی نیت سے چھپائی میں تباعت میں اگر حصہ لیں تو انشاءاللہ تعالی عیسال سباب کی نیت رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ تباعت بھی آپ کے لئے صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ ہوگی تو یہ کام بہت بڑا کام ہوا ہے انشاءاللہ تعالی پر علی شریف سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے خصوصی انعام کا اعلان ہوگا اور سے آلہ حضرت میں انشاءاللہ تعالی تو میں ارز کر رہا تھا علماء بہت ہیں لیکن جو حدیث میں نے پڑھی ہے میرے آقا فرماتے ہیں شمس دوہا بدر دوچہ نور الحدہ خیر الرسول خیر البشر خیر البرہ فرماتے ہیں ان العالم والمتعلم اذا مر رالہ قریا علم سیکھنے والے علماء علم سیکھانے والے علماء یا علم سیکھنے والے متعلمین یعنی متعلمین یا معلمین جب کسی بستی سے گزر جاتے ہیں کسی بستی سے گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے قدموں کی برکت سے اس آبادی کی قبرستان سے چالیس دنوں کے لئے عذاب دور فرما دیتا ہے چالیس دنوں کے لئے عذاب کو دور فرما دیتا ہے ستیارہ والو کمہ والو پرسہ والو تم قسمت کے سکندر ہو کہ مدرسہ نور الحلوم یا مدرسہ انوار الحلوم یہاں ترجن علماء اکرام رہتے ہیں میں میں پورے رزوخ سے کہتا ہوں ان علماء کی وجہ سے رفاظ کی وجہ سے زمین پر رہنے والوں کا بھی فائدہ ہے اور زمین میں رہنے والوں کا بھی فائدہ ہے یہ وہ علماء کرام ہے کہ سنیے خدیش شریف ٹائم کی قلت ہے خدیش شریف تو سنا کر ہی جاؤں گا مشکہ شریف کتاب العل صفحہ نمبر 32 ستر چوویس پچیس ابی حریرت رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازا ماتا الانسان ان قطانو عملو اللہ من سلاسہ اللہ من صدقت جاریہ اور علمی انتفاو بھی اور ولد شالح یدولہ او کما قال سید المرسلین حاجی صاحب قبلہ حاجی صاحب حاجی صاحب کا نام حاجی فیض الرحمان صاحب توجہ چاہوں گا حاجی صاحب حاجی صاحب اور ایک اور حاجی صاحب مخاطب کر رہتے ہیں کلکتہ والے حاجی صاحب کو حافظ حافظ حاجی صاحب ادھر والی صاحب قبلہ حاجی فیض الرحمان سبحان اللہ یہ جنتی تشریف فرما ہے الحمدللہ نورانی چہرہ حاجی فیض الرحمان یہ علامہ سجاد الرحمان مرکزی اور اخلاق الرحمان واسطی کے والی صاحب قبلہ حضرت دلبر اسلمی صاحب قبلہ حضرت مولانا محبوب گوہر صاحب کے خسر صاحب قبلہ سبحان اللہ یہ تشریف فرما ہے تو مجھے وہ شیر یاد آیا پیش کرتا ہوں کہ قدم میں اٹھے رہے ہیں مدینے کی جانب ستاروں سے ابرہ ستا پوچھ لو قدم میں اٹھے رہے ہیں مدینے کی جانب ستاروں سے ابرہ ستا پوچھ لوگا میرے مصطفی کو تو سب جانتے ہیں کسی سے بھی انہیں پتا پوچھ لوگا یہ شایر اسلام حضرت دلبر شاہی یہ تشریف فرما ہے دو ہزار سترہ میں ہم دونوں ایک ساتھ مدینہ شریف حاضر ہوئے ایک ساتھ مکہ شریف حاضر ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ جب ہم جدہ ائرپورٹ پہ پہنچے تو ایک شخص نے ہم سے کہا شایر اسلام حضرت دلکش راچوی بھائی ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے ایک شخص جو اسی چور میں تھا اس نے کہا مکہ شریف کتنے دنوں تک رہیں گے آپ مدینہ شریف کتنے دنوں تک رہیں گے آپ ہم نے کہا دس دن مکہ شریف رہیں گے اور دس دن مدینہ شریف رہیں گے کہنے لگا مدینے میں کیا ہے جو کچھ ہے مکہ شریف میں ہے زیادہ سے زیادہ مکہ شریف میں رہنا چاہیے کہنے لگا کعبہ مکہ شریف میں ہے تواف مکہ شریف میں ہوتا ہے صفہ مروہ مکہ شریف میں ہے میدانِ منا مکہ شریف میں ہے میدانِ عرفات مکہ شریف میں ہے مجدلفہ مکہ شریف میں ہے جمرت الوقبہ مکہ شریف میں ہے حجرِ اسفد مکہ شریف میں ہے رکنِ یمانی شامی اراغی مکہ شریف میں ہے حتیمِ کعبہ مکہ شریم میں ہے جو کچھ ہے مکہ شریم میں ہے مدینے میں کیا ہے ہم نے کہا سنو مکہ شریم میں اگر کعبہ ہے تو یہ کعبہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے یہ صفحہ مروہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے میدانِ مینہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے مزدلفہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے جمرتِ لقبہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے حجرِ اسفت مصطفیٰ کے صدقے میں ہے بلکہ سنو شمس و قمار مصطفیٰ کے صدقے میں برگو سامر مصطفیٰ کے صدقے میں خوش کو ترب مصطفیٰ کے صدقے میں جن و بشر مصطفیٰ کے صدقے میں لالو بہر مصطفیٰ کے صدقے میں حیبان آپ نبات آپ جمات آپ قائن leap مصطفیٰ کے صدقے میں آفٹاپ کی تابانی جاب کی درنشانی زمندر کی سیلانی موجو کی درویانی ہوتے ایک چونکہ کعبے کا کعبہ دیکھوں ہوتے کہا خلیل و بینا کعبا و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے تیبا میں مر کے تھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بن سیدھی سڑک یہ شہریں شفاعت نگر کی ہے جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیشے خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی سبحان اللہ بینی سوہانی صبح میں تھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھنی تیلوں کی ہوا یہ کی دھر کی ہے ماغنگے ماغنگے جائیں گے مہماغی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان میں دیکھ رہا ہوں کہ میں فلمیں کافی نوجوان بھی بیٹھے نوجوانوں کی بیڑ ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک پیغام آپ کو دے دوں اور وہ پیغام بہت سنبھال کر آپ لے کر جائیں گے انشاءاللہ جو حدیث میں نے پیش کی ترجمہ سنیے میرے آقا فرماتے ہیں ازامات الانسان جب انسان مر جاتا ہے مر جاتا ہے اے ڈر یہ مت بولیے جب انسان موت توائے گی بھرحال آئے گی ڈریں گے پھر بھی آئے گی نہ ڈریں گے پھر بھی آئے گی ہماری جماعت میں ایک عالم ہے جب وہ موت کا ذکر کرتے ہیں تقریر میں تو سب کی موت کا ذکر کرتے ہیں اپنی موت کا ذکر نہیں انہیں خود بہت در لگتا ہے وہ یہ شیر پڑھتے ہیں کہ موت سے کس کو رشتگاری ہے آج تم کل بھی تمہاری باری شیر کو چاہے الٹا کرو موت ضرور آئے گی آقا فرماتی زمات الانسان کہ جب انسان مر گیا اب قبر میں آپ جا کر نماز نہیں پڑھیں گے روزیں نہیں رکھیں گے حج نہیں کریں گے زکاة نہیں دیں گے آپ مکلف بھی نہیں ہے غیر مکلف ہیں آپ کے عمال آپ سے منقطع ہیں اب قبر میں فی نفسی کوئی کام آپ بزاتے خود نہیں کر سکتے مگر آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پیارے مصطفیٰ فرماتے تین کام وہ ہیں کہ ان کاموں کی وجہ سے انتقال کے بعد بھی سباب کا سلسلہ جاری رہے گا یہ حدیث شریف میں نے میں نے افضل العلماء فقیح ملک حضور شیرِ بیہار کی موجودگی میں بھی پڑھی ہے حضور شیرِ بیہار علیہی رحمہ نے بھی مجھے دعاوں سے نوازا کوٹہ راجستان میں جب میں تقریر کر رہا تھا ایک لمبی حدیث شریف پڑھی تھی تو حضور شیرِ بیہار نے میری اصلاح بھی فرمائی تھی اور بہت خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت انداز میں یہ سمجھے کہ حضور عرشد میاں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شیرِ بیہار کے جلوے کی صورت میں ان کے مکمل فیض کے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما چانہشینِ شیرِ بیہار کی ہم زیارت کر رہے ہیں تو شیرِ بیہار کی موجودگی میں جو اس حدیث پڑھی میں نے وہ میں ستیہارہ میں پیش کر رہا ہوں میرے آقا فرماتے ہیں کہ انسان مر گیا قبر میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے روزیں نہیں رکھیں گے حج نہیں کریں گے زکاة نہیں دیں گے آپ سے آپ کے عمال منقطع ہو چکے ہاں تین کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی سباب کا سلسلہ جاری رہے گا آپ کہیں گے عزی اللہ قادری وہ تین کام کون سے ہیں تو پہلا کام صدقہِ جاریہ وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہو یعنی کہ مسجد کی اگر تعمیر ہو رہی تھی اور مسجد کی تعمیر میں آپ نے رقم دے دی آپ نے چندہ دے دیا آپ کی رقم تعمیرِ مسجد میں لگ گئی آپ کی رقم تعمیرِ مدرسے میں لگ گئی آپ اگر انتقال کر جائیں گے قبر کی منزل میں ہوں گے لیکن مسجد میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی رہے گی مدرسے میں قالا قالا عسول اللہ کی صدا بلند ہوتی رہے گی اور انتقال کے بعد بھی آپ کو سوا ملتا رہے گا صدقہِ جاریہ آپ کی آبادی میں پانی کی پریشانی ہو آپ نے پانی کا انتظام کر دیا جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے آپ کو سوا ملتا رہے گا یوں تو صدقہِ جاریہ کی بہت سی مثالیں لیکن ٹائم کم ہے میں آگے بڑھتا ہوں دوسری چیز علمِ نافع دوسری چیز علمِ نافع وہ علم جسے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہو علمہ پھول حسن صاحب قبلہ یہاں تشریف فرمائیں آپ کے بے شمار شاگیرد ہیں مولانا محبوب گوھر صاحب کے بے شمار شاگیرد ہیں پڑے پڑے علماء یہاں پہ تشریف فرمائیں علمہ زفر امام صاحب قبلہ سبحان اللہ استاذ العلماء علماء علماء آپ بھی تشریف فرمائیں یہ وہ علماء ہیں کہ ان کے بہت سے شاگیرد ہیں جو کہ عالم ہو گئے بہت سے شاگیرد ہیں جو جماعت رابیہ میں ہے کچھ خامسہ میں ہے کچھ سادزہ میں ہے کچھ سابیہ میں ہے کچھ سامنا میں ہے کچھ تخصص فیل عدب میں ہے کچھ تخصص فیل فدق کا کورس کر رہے ہیں لیکن نینہ سادزہ ایک کرام کے لیے یہ سارے علماء صدق جاریہ ہے ایک علم بعمل علم نافع کی وجہ سے زمین پر رہے گا تو بھی سوا ملتا رہے گا زمین میں اپنے مزار میں رہے گا پھر بھی سوا ملتا رہے گا یہ ہے علم نافع سبحان اللہ سبحان اللہ تو سواب کا سلسلہ باقی رہے گا جاری و ساری رہے گا کتنی خوشی کی بات ہے کہ میرے دہنے سائیڈ میں حضرت اللہ ماں مولانا سجاد الرحمن مرکزی ہیں اور دبائیں سائیڈ میں حضرت اللہ ماں مولانا نور الزمان مرکزی ہیں سجاد الرحمن اور نور الزمان بولی زندہ بات حضرت مولانا سجاد الرحمن مرکزی و مولانا نور الزمان مرکزی صاحبان عوضور سے زندہ بات سبحان اللہ یہ دونوں یہاں پہ تشریف فرمائیں تو یہ علم نافع علم نافع کی ایک مثال میں دیتا ہوں برعلی شریف سے دیتا ہوں جب مصطفی جانِ رحمت کی عظمت پہ حملے ہو رہے تھے مصطفی کے تصرف پہ حملے ہو رہے تھے خسائل و شمائل و فضائل پہ حملے ہو رہے تھے موجزات و کمالات و محاسن پہ حملے ہو رہے تھے اولیاء کے تقدس پہ حملے ہو رہے تھے نگاہ مصطفی پہ حملے ہو رہے تھے علم غیب مصطفی پہ جب حملے ہو رہے تھے چادروں پہ جب حملے ہو رہے تھے اولیاء کرام کی عظمت و کرامت کو جب نشانہ بنایا جا رہا تھا حیات النبی کو جب نشانہ بنایا جا رہا تھا ہمارے ایمان اور عقیدے پہ جب حملے ہو رہے تھے تو ہندوستان کے مسلمانوں نے دعا کی تھی اے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے عقیدے کی حفاظت کے لیے صدیق اکبر کو پھر سے بھیج دے عمر ابن خطاب کو پھر سے بھیج دے عثمانِ غنی کو پھر سے بھیج دے مولا علی کو پھر سے بھیج دے حضرتِ طلحہ کو بھیج دے حضرتِ زبیر کو بھیج دے سادی بن ابن وقتاس کو بھیج دے شعید ابن سعید کو بھیج دے عبد الرحمن ابن عوف کو بھیج دے عبد الرحمن ابن چرراح کو بھیج دے عناس ابن مالی کو بھیج دے حضرتِ خالد بن ولی صیف اللہ کو بھیج دے مولا پلالِ حبشی کو بھیج دے اے مولا امامِ آسم کو بھیج دے غوثِ آسم کو بھیج دے مولا ایمان کی حفاظت کے لیے شہیدِ آسم کو بھیج دے جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرے عقیدے کی حفاظت کرے اور جب یہ دعا قبول ہوئی تھی تو آواز آئی تھی عالمِ تصور میں اور ہندوستان کے مسلمانوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں صدیقِ اکبر کو نہیں پھیجا جائے گا عمر کو نہیں پھیجا جائے گا عثمانِ غنی کو نہیں پھیجا جائے گا مولا علی کو نہیں پھیجا جائے گا تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے پر علی شریف محلہ جسولی میں احمد رزا خان کو بھیجا جائے گا احمد رزا خان کو بھیجا جائے گا جب امام احمد رزا خان پیدا ہوئے ہیں چار سال کی عمر شریف ہے ناظرہ خب میں قرآن شریف کر دیا پانس سال کی عمر شریف ہے عربی میں تقریر کرنے لگے سات سال کی عمر شریف ہے عربی میں آپ نے کتاب کی شرع لکھ ڈالی ہے چودہ سال کی عمر شریف ہے عام مفتی بن گئے تیرہ سال کچھ مہینے میں عام مفتی بن گئے اللہ فکر اس کے بعد لکھنا شروع کیا اتنا لکھا ان جملوں پہ شہرے پہ ہار ہوتے تو نوازتے مجھے چونکہ میں عشق حضرت میں جھوم کر بولا ہوں اتنا لکھا قلم کی لفتار دیکھ کر لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے میدان کربلا میں یزیدیت کے خاتمے کے لئے امام حسین کی تلوار چل رہی تھی ایسے ہی ہندوستان میں گستاخ رسول کے خاتمے کے لئے آلہ حضرت کے قلم کی تلوار چل رہی تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکہ آلہ حضرت آلہ حضرت کی قلم کی تلوار کی رفتار اللہ اللہ اتنا لکھا اتنا لکھا کہ ایک ہزار سے زائد کتابیں آپ نے لکھیں وہ کتابیں آج بھی موجود ہیں آپ کا علم نافع آج بھی ہمیں 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 اقتصاب فیض کے لئے مجبور کر رہا ہے لہٰذا میں کہوں گا کہ آپ اپنے مزار میں ہیں وہ ثباب کل بھی مل لہا تھا آج بھی مل لہا ہے قیامت تک ملتا رہے گا تو یہ ہے علم نافع اور حضرت مولانا سجاد الرحمن مرکزی مولانا نور الزمان مرکزی کا علم بھی علم نافع ہے ایک بات اور سنو اس پر فتن دور میں کیا جناب اخلاق الرحمن صاحب ممبئی میں جو کام کرتے کیا وہ کام مولانا سجاد الرحمن نہیں کر سکتے تھے کر سکتے تھے لیکن وہ کام نہیں کہ آپ نے علم سیکھ نور الزمان چاہتے تو کوئی کارخانہ ممبئی میں ان کا بھی ہوتا محنت کرتے مہینے میں پچیس ہزار روپے کماتے پچاس ہزار روپے آمدنی ان کی ہوتی اگر یہ اس راستے سے الگ ہو جاتے اور دنیا بھی راستے کو اختیار کرتے تو دنیا تو مل جاتی دولت تو مل جاتی پچاس ہزار روپے مہینے میں بھی کمانے کی صلاحیت ہے لیکن ان کا سب پر احسان ہے کہ اس پر فتن دور میں مسلمان بن کر رہنا ناگزیر ہو رہا ہے دشوار ہو رہا ہے تو عالم دین کے لیے کتنی دشواریاں ہیں یہ بادہ پر مخفی نہیں ہیں لیکن اس پر خطر اور پر فتن دور میں بھی عالم بننا کوئی وقت کا مجاہد بننا ہے نا رہے تکبیر نا رہے رسالت وقت کے مجاہد ہیں یہ جو علماء ہیں وہ مجاہد ہیں اسلامی وزاقتہ کے ساتھ شریعت کی پاسداری کے ساتھ ٹرین میں چلو گے ٹرین میں لوگ جھاک جھاک کر دیکھتے ہیں گزرا کون لیکن ہمیں کسی دنیا دار کا خوف نہیں ہے پروردگار کا خوف ہے علماء کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں کہوں گا فانوز بن کے چیز کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بچھے جسے روشن خدا کرتا ہے علماء اکرام کو نسرتِ غیبی حاصلے تائیدِ غیبی حاصلے اور روحِ قدس کے ذریعے ان کی مدد ہوتی ہے اللہ سب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے تاقیامت رکھے شاد رکھے آباد رکھے زندہ باد رکھے تابندہ باد درخشندہ باد پائندہ باد رکھے سبحان اللہ تو یہ وہ علماء ہیں کہ علم نافع ہیں ان کے پاس ان کا احترام کیجئے ان سے محبت کیجئے اور آگے سنیے آخری بات سنیے آخری بات سنیے آخری بات سنیے اولدن شالحن یدعولہ یا مرنے والا نیک اولاد چھوڑ کر مر جائے کہلے نیک اچھا نیک ہونے کے لئے مولانا ہونا ضروری نہیں نیک اور متقی ہونے کے لئے قاری صاحب ہونا ضروری نہیں متقی اور پرزگار ہونے کے لئے مفتی صاحب ہونا ضروری نہیں آلم ہے فاضل ہے مفتی ہے تو سونے پہ سوہاگا ہاں ذالی کے فضول اللہ یوتی میں یہ شاہ یہ ان کی قسمت ہے وہ علم ان کا حصہ لیکن آپ آلم نہیں ہیں متقی ہیں تو آپ بھی والدین کے لئے صدقے جاری ہیں نیک اولاد ماباپ کے لئے تلاوت کرے گی قرآن خانی کرے گی ملاد خانی کرے گی درود خانی کرے گی کلمہ خانی کرے گی ناد خانی کرے گی ملاد خانی کرے گی اور جب نیک اولاد اسالے ثواب کرے گی تو ماباپ کو انتقال کے بعد بھی ثوا VC ملتا رہے گا تو میں گزارش کرتا ہوں سو تیہارا بالو آپ بھی نیک ہو جائیے ماباپ جتنے ہیں سب سے گزارش کرتا ہوں آپ بھی نیک ہو جائیے اور اپنے بچوں کو بھی نیک بنائیے دیکھیں تقریر ادھوری رہی کمہ والے جانتے ہیں اللہ محمد گوھر جانتے ہیں کہ میری آواز تو آدھے گھنٹے کے بعد کھلتی ہے آدھے گھنٹے کے بعد کھلتی ہے لیکن اب آواز کھل چکی تھی لیکن یہ جلسہ بھی میرا اپنا جلسہ مرکزیزہ میرے بھائی ہے واسطیزہ میرے بھائی ہے مہبو گوھر صاحب میرے بھائی ہے دل بھرزل میں صاحب میرے چھوٹے بھائی ہے جناب حاجی صاحب قبلہ میرے والد کی طرح ہے ہاں آپ سب ہمارے کرم فرما ہیں یہ جلسہ ہمارے گھر کا اپنا جلسہ لہٰذا ایک محزز شاعر جو میرے دوست ہیں انہیں بھی سننا لہٰذا میں رخصت ہوتا ہوں وستقراللہ ربی من کلی زمبی وطبو علی کلمہ شریف پڑھیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا اسلام